ایک مطبع چھٹے سرکار صادقی آلی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد و اجل فرجہوں اجمعین یہ روایت بہار انوار جرد نمبر تین اور پیش نمبر سیونٹی ون پر ہے کہ چھٹے سرکار سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مولا یہ شب قدر کیا ہے شب قدر کیا ہے یہ شب قدر کو کیوں مقفی رکھا گیا ہے مولا مسکرائے اور کہا کہ شب قدر کو اس لیے مقفی رکھا گیا ہے کہ پروردگار آلی یہ چاہتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم ہر طاق رات کو ہر شب قدر کو اسی طرح سے گزارو زیادہ سے زیادہ نیک عمال انجام دو کہا مولا آپ کو تو خبر ہوگی کہ وہ لیلت القدر والی رات کونسی ہے کہا بے شک ہم جانتے ہیں مگر کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے نیک عمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دو تو تم لیلت القدر کی ہر رات کو پروردگار آلم کی عبادت میں مصروف رہو کیا یہ بہتر نہیں ہے پھر کہا کہ مولا لیلت القدر سے کیا مراد ہے مولا نے کہا لیلت سے مراد ہماری جدہ فاطمت الزہرائی اور قدر سے مراد رب زلجلال کی ذات ہے لہذا رسول خدا نے کہا کہ اگر تم اپنی زندگی میں اس عظیم رات کو اس بابرکت رات کو اس لیلت القدر کی رات کو اس شب قدر کو اگر پاؤ تو کبھی زائع نہ کرنا بلکہ اس شب قدر میں حاصل ہونے والی تمام رحمتوں کو برکتوں کو حاصل کرنا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے کہ جو سلامتی کرتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں جو دعائی کرتے ہیں کن پر کہ جو شب قدر میں بیدار ہوتا اگر تم نجات چاہتے ہو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو اس رات میں بیداری کرو اگر تم پروردگار عالم سے دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو اس رات کو ہرگز ہرگز ضائع نہ کرو بلکہ اپنے رب سے اپنے دعاؤں کی قبولیت کی زمانت حاصل کرو اگر تم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو یہ تقدیر والی راتیں کہا جاتا ہے کہ اس رات میں تقدیر لکھ دی چاہتے ہو اگر تم دولت چاہتے ہو اگر تم اگر تم آخرت چاہتے ہو اگر تم حج اور عمرے کی سعادت چاہتے ہو اگر تم زیارت مقدسات کی سعادت چاہتے ہو اگر تم اپنے بچوں کی خوشیاں چاہتے ہو اگر دنیا چاہتے ہو اگر آخرت چاہتے ہو تو یہ اس عظیم رات کو ضائع نہ کرو اس عظیم رات میں تمہاری تقدیر لکھی جا رہی ہے کہ ہمیں جناب موسیٰ کون جو کلیم اللہ ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ شب قدر میں کیا مانگنا چاہئے ہمیں اور آپ کو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارہ اے رب سلجلال اے میرے معبود اے پالنے والے میں تیرا قرب چاہتا ہوں آوازیں قدرت آئی اے موسیٰ کہ اگر تم ہمارے قرب چاہتے ہو تو شب قدر میں بیدار رہو اس رب کو اس رات میں تم شبیداری کرو اور میرا قرب حاصل کرو لہٰذا اس عظیم رات میں اگر ہم قرب الہی چاہتے ہیں تو ہمیں بیداری کرنی ہوگی اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لئے پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ آلم میں تجھ سے تیری رحمت چاہتا ہوں ہم اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو اس شب قدر پر دعائیں مانگئے کہ پانے والے ہمیں اپنی رحمت عطا کر پھر آوازیں قدرت آتی ہیں اے موسیٰ اگر تم میری رحمت چاہتے ہو تو مساکین پر رحم کرو پورے سال میں مساکین کا خیال کرو یتیموں کا خیال کرو بیواؤں کا خیال کرو پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ بارے الہا بارے الہا میں پولیس رات سے گزرنے کا پروانا چاہتا ہوں ہم اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو بس اس شب قدر میں یہ چیزیں مانگئے چھے چیزیں مانگئے جناب موسیٰ نے پہلی کہ تیرا قرب حاصل ہو جائے دوسری کہ پروردگارِ عالم اپنی رحمت ناجل کر دے تیسری دعا کیا مانگئے کہ بارے الہا پولیس رات سے گزرنے کا پروانا عطا کر دے آواز یا قدرت آئی اے موسیٰ اگر پولیس رات سے گزرنے کا پروانا چاہتے ہو تو سیادہ سے زیادہ صدقہ دوں پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ پروردگارا میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ مجھے جنت میں عالم مقام عطا ہو جنت کی نعمتیں مل جائیں تمام نعمتیں مل جائیں آواز یا قدرت آئی اے موسیٰ اگر جنت کی تمام نعمتیں چاہتے ہو تو بس تسبیح پروردگار کرو لہٰذا تسبیح پروردگار کرنے کا ثواب جتنا ہے ماہِ رمضان میں اس سے زیادہ ہے اور شبِ قدر میں کرنے کا ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہے پھر جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگارا میں چاہتا ہوں کہ جہنم سے آزادی مل جائے ہمیں سکھا رہے ہیں جناب موسیٰ کہ دیکھو شبِ قدر میں کیا چیزیں مانگو دنیا بھی مانگو مگر دنیا کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے بھی دعا کرو کہ جہنم سے آزادی چاہتے ہو آواز یا قدرت آئی اے موسیٰ جہنم سے آزادی چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ استغفار کرو موسیقا